لیمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شوگتے دوستوں آنے والے شاتوں کے اندر جو گھٹنائیں ہونے والی ہے شن کر شپنے میں بھی بھگوان کو شکریہ کہو گی یہ گھٹنا آپ کی جنکال میں بلکل ہیک نیا چماتکار بن کر آیا ہے آنے والے شات دنوں کے اندر آپ شبی کا کشمن اور بھاگ شات میں آشمان پر ہونے والے ہیں جیدوستوں ہم آپ شبی کو بتا دی کہ دوستوں آنے والے شات دنوں کے اندر جو گھٹنائیں بننے والی ہیں جو گھٹنائیں میں گوچر ہونے والے ہیں وہ دوستوں آپ کے کنڈلی کے لیے آپ کے راشی کے لیے بہتی شب مانا جا رہا ہے اور دوستوں انہیں شات دنوں کے اندر اگر آپ دو وشش باتوں کا دھیان رکھ لیں گے تو دوستوں ہم دعوی کے شات خیش کرتے ہیں کہ آپ کی جنکال میں آنے والے شبی میں کوئی بھی شمشیائے نہیں آئیں گی اور جو بھی چھوٹی موٹی پریشانی آپ کی جنکال میں چل رہی ہے دوستوں وہ بھی جڑشی ختم ہو جائیں گی جیدوستوں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو آپ بلکل ہی مشنا کریں اور شروع لے کر اندر تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم شبی مہتپن جانکانی کے بارے میں بات کریں گی کہ آنے والے شات دنوں کے اندر آخر آپ کو کونشی وہ دو بات ہیں جن کا دھیان رکھنا ہے شاتی آپ کا لولائف سواست کریئر پاری یون گھر کی محل تیک چھتر میں کون کون سے گھروں کا بدلاؤ ہونے والے ہیں کون کون سے شدار ہونے والے ہیں شاتی اش میں آپ کو کونس ویسیز باتوں کا دھیان رکھنا ہے کونکن چھتروں میں کارکنشی آپ کو لاپ کی پرابتی ہوگی تو دوستوں آنتھ تک دیکھئے گا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو پیاراش لائک ضرور کریں اور کمین بوکس میں شچے من سے ہر ہر مہا دیو لکھ دیں مہا کال کش مشروعات آپ شبی کو پرابت ہوگا اور جن کال کے شارع کشش محبت ہوں گے جی دوستوں تو اے دوستوں بات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں بھگوان شریع کشن کی ایک بہت اچھے گیانشی جو کہ دوستوں آنے والے شات دنوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ مہتنگی تو دوستوں ان باتوں کو آپ بہت زیادہ دھیانش شنیے گا دوستوں بھگوان شریع کشن کہتے ہیں کہ مرتیو جیون کا انیوار شت ہے جس کا جنم ہوا ہے ان کا مرتیو نشید ہے اپنے ہر چھن کو شدارو جسے کی مرتیو منگل ہو پشنسار میں کبھی کئی کوئی کشی کا شات سدا نہیں رہ سکتا جسے آج جڑے ہوئے ہیں ان سے ایک نہ ایک دن بچھڑنا ہی پڑے گا آج شکتی رہیت جیون ہو جیو اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے اور اکیلا ہی مر کر جاتا ہے اپنی کرنی دھرنی کا پاب پونی کا فل بھی اکیلا ہی بھوگتا ہے اتا دھرمائی جیون جینا چاہیے جسے مرتیو کے بعد بھی نرک میں نہ جانا پڑے اسی لیے ہمیں اشور کی بھکتی میں بھی مگ نہ رہنا چاہیے جیے دوستوں اشور کا شمرن کرنا چاہیے اشور شریف پراتھنا کرنا چاہیے جیے دوستوں تو دوستوں بھگوان شریف کشن کا یہاں گیان اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو دوستوں ویڈیو کو ایک پیاراش لائک ضرور کریں اور ان کے لئے کمنٹ باکس میک دیں جیے شریف کشنا رادے رادے تو اے دوستوں سے شاد بات کرتے ہیں کہ آنے والے شاد دنوں کے اندر آپ شبی کے جنکال میں کون شے بڑے وضلاؤں ہونے والے ہیں کون پنشی بڑے خوشکبری آپ کو ملنے والی ہے دوستوں موشم کا مطلب شمع ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ نے ہر طرح کی موشم کو دیکھا ہے ہر شمعے میں ہر پرکار کی پسطی اور اور سیچویسن کو جھیلا بھی ہے اپنے زیون میں اچھا بھی دیکھا ہے تو اپنے زیون میں بورا بھی ضرور دیکھا ہے دوستوں آپ نے اپنے زیون میں خوشیاں جہاں دیکھی ہے وہیں اپنے زیون میں گن بھی آپ نے دیکھا ہے دوستوں پچھلے شمعے میں آپ نے امید بھی رکھی ہے آپ نے اپنے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آنے والا ہمارا کل بہت اچھا ہونے والے ہیں آپ نے سوچا ہے کہ آنے والے شمی میں ہماری کشمت ضرور بدلے گی اور آپ اپنے من میں یہ سوچتے رہتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ نے پچھلے شمیترال میں یہ بھی سوچے ہیں کہ آنے والے شمی میں ہمیں پہترین پریڈام ضرور دیکھنے کو ملیں گے شاتھی آپ کو بتا دیں کہ دکھ میں درد میں چاہے آپ کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو آپ کے چہرے پر مشکرات ہمیشہ بنی رہتی ہے دوستوں آپ اپنے دکھوں کو کشی کے شاتھ ویقت نہیں کرتے ہیں یا پھر کر بھی نہیں پاتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ کے من میں بہت کچھ کرنے کی اکچھائیں ہوتی ہیں کچھ کرنے کی کچھ بننے کی انہیک اکچھائیں ایک تمہنائی رہتی ہے آپ کے من میں کچھ ایسے بھی تمہنائی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جیوں میں جو آپ کے من پشند چیز ہیں آپ انہیں پرات کر شکیں آپ انہیں من پشند کی چیزوں کو من پشند کی کاریوں کو کریں اور جس لیول پر جانا چاہتے ہیں اسے پرات کریں لیکن دوستوں آپ شمی کی مار اور گھر کی مہت پون جمہتاریوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے اٹھ جاتے ہیں یا پھر کہیں پر آپ کو شمی کی اچھی مار پڑتی ہے کہ آپ اپنے ارمانوں کو اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں شادے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ جانتے ہیں آپ جس سستیتی پر ہے جس بھی لیبل پر ہے جو بھی کاری کو اپنے اچھیب کیا ہے وہ آپ کی منزل نہیں ہے آپ بنے جون میں ابھی بھی شنتوش نہیں ہے آپ کی بڑے شپنیں ہیں آپ بڑے اونچائیوں پر جانا چاہتے ہیں ایسی آپ کوشش بھی ہمیشہ کر رہے ہیں آپ بڑے لوگوں کو دیکھ کر اپنے شپنوں کو دیکھ کر اپنے من میں ہمیشہ ایک چھاہ بناتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی اور آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ خوش نہیں ہیں لیکن دوستو یہاں بات بھی بلکل شاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنے میں کوئی کسر نے چھوڑی آپ سے جتنا ہو شکا آپ جتنا پریاش کر سکتے تھے آپ نے پورا پریاش کیا پورے ہردے سے دل کی گہرائیوں سے آپ نے شپلتا پانے کے لیے کڑی محنت پورا جی جان سے محنت کی ہے لیکن دوستو ابھی بھی آپ کے کچھ مہتپن شپنے ہیں جو آج بھی پورے نہیں ہوئے آج بھی ادورے ہیں اور ان کو پرابت کرنے کی جو للک ہے جو تمنا ہے وہ آپ کے اندر ابھی بھی ہے اس کے ساتھ ہی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ جن کے لیے مہتپن کاری کو چھوڑ کر ان کے شاہتہ کرتے ہیں دلو جان سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں آخر وہ ہی آپ کو دھوگا دے دیتے ہیں اور جب آپ کو ان کی جرد پڑتی ہے تو دوستو ہم پیٹ پیچھے کر کے آگے چل دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی جو ان میں کچھ ایسی بھی گھٹنائی گھٹی دوری ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بہت ہی زیادہ دردنا گھٹنائی بھی گھٹی ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ اپنے پورو شمعے کو یاد کر کے بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کبھی آپ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی جن میں جو آپ کننا چاہتے تھے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے تھے وہاں پر ابھی بھی پہنچ نہیں پائے ہیں اس کے لئے آپ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں آپ اپنی منزل کو پرابت نہیں کر پا رہے ہیں کیا ہوا کونسی وزہ ہے کونسا کارن ہے جس سے آپ کو شپلتا ابھی تک نہیں مل پا رہی ہے تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ شئے بہت شئے کارن ہیں لیکن کچھ مکھے کارن ہیں جن کی وجہ شئے آپ اپنے لکچ تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں پہلا کارن ہے دھوکہ دوستوں آپ اپنے جیون میں جن کے اوپر بشواس کرتے ہیں ان کی شاہتہ کر انہیں آگے بڑھاتے ہیں جن کو آپ اپنے شاری جانکاریاں بھی دیتے ہیں وہی لوگ آپ کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں اور آپ کو نقشان ہو جاتا ہے اس جی کے شاد ہم آپ کو بتا دیں کہ دوستوں آپ کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو اس میں جلدباجی اور اتاولے سے کاری کرتے ہیں اس کے کارن بھی آپ اپنے منزل کو پرابت نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کے جیون میں خراب پرتتی کا نرمان ہو رہا ہے لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جو بیت گیا شو بیت گیا اب اس پر آپ کو بیچار کرنے کی جرد نہیں ہے اسے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ بتاوش میں آپ کو بہت کچھ شکھا گیا ہے اور اپنے ضرور کچھ اچھا نبھو بھی کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ برے وقت میں کشنے آپ کا شادیا ہے اپنوں کے بیچ میں کون اپنا ہے اور کون پر آیا ہے کون شاہ تاریف کرتا ہے اور کون بیچ میں رہ کر اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے کون برائیاں کرتے ہیں اب آپ کو شوی پرکار کی سکھ کو لینے کے بہت زیون میں آگے بڑھنے کی جرتے ہیں اور آپ آگے جانتے ہیں آپ کو کیشب پریڈام دیکھنے کو ملیں گے تو دوستوں آپ شوی کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے جون میں اچھے بورے وقت میں بہت کچھ انبھو کر لیا بہت کچھ شک لیا اور بہت شاری پریشانیوں کو جھل لیا لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ شمی وعاودی میں آپ کی پریشانیوں کنت ہوگا آپ کو اشاہ مشروع ہوگا کہ آپ نے پچھلے شمی جو بھی گاویا ہے وہ یش میں آپ کو مل رہا ہے دوستوں آپ کا پورا وقت اب دیرے دیرے شماپ دھو رہا ہے اور آپ کی جون کی شاری پریشانیوں دیرے دیرے دور ہوتے ہوئے اس مہینے میں آپ کو نجر آنے والے ہیں دوستوں یش میں گرہ گوچر آپ کے لیے بھاگ بریدے کر رہا ہے یش میں مانسوگ روپ سے کافی سنتوجنگ رہے گا بھاگ دوڑ کے بجائے کام کو شانتی پر طریقے سے نپٹ آنے کی کوشش کریں سبھی کام سوچارو روپ سے شمپن ہوتے جائیں گے اس کو پراند دوستوں یش میں اگر آپ کی شابدھانی کو لے کر بات کریں تو دوستوں دھیان رکھیں کہ بہت ادھیک سوچ بجار کرنے سے پرینام بھی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اس لیے یوچناوں کو بنانے کے شاتھ شاتھ کی رونیت کرنے میں بھی دھیان دیں چیدہ ابھیمان اتھوہ شوینگ کو سپریئر شمجھنا بھی آپ کے لیے یش میں ٹھیک نہیں ہوگا تو دوستوں یش میں ان باتوں پر آپ کو گوھر کرنا چاہیے اس کو پراند دوستوں یش میں آپ کے لیے جو سمیں ہوں گے آپ کو بتا دیں آپ کے دورہ چھوپائیو بات کو باہر لانے کی کوشش سترون دورہ کی جا سکتی ہے آپ کے دورہ کی گئی مدد کو پروار کے شامنے لانے کیا وشکتہ ہوں گی جسے دوستوں اس کے دورہ آپ مارگ میں آ رہی کٹنائیو کو دور کرنے میں سکش ملیں گے اور اس کو پراند دوستوں یش میں آپ کے لیے جو سمیں ہوں گے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جیون کے پرتیش شکارت مکدشٹی کون اور شنطولیت سوچ بجار آپ کے اندر بہترین پریورتن بھی لائیں گے تتہا شمسیاؤں کو اچھے دروپ سے سلجانے میں بھی آپ شمرت رہیں گے کلشن آتما کاری میں بھی روچی بڑھے گی کچھ سمیں ایک کانت اتوہ دھارمی اصطل پر بھی ہوئی تد ہوگا اس کو پراند دوستوں یش میں بھومی اتوہ پریورت شمندی کسی بباد کو شانطی پون ترکے سے سلجانے کا پریانش کریں انہتہ بباد بڑھ سکتا ہے آپ کو اپنے محنت کے نکول پرینام نہیں ملے گی پراند دوستوں بھوش میں آپ کی محنت اوشی ہی رنگ لائے گی تو دوستوں یش میں آپ کو دھیاری کا دامن تھامتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کیونکہ دوستوں آگے آپ کا شبلت آپ کی انتجار کر رہی ہے